بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرگرام بصیرت میں آپ کو خوش آمدید ایک صحابی جن کا نام حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے بارگہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں قوہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرمائیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے توبہ کرو اللہ تمہیں پاکی عطا فرما دے گا حضرت مائز بن مالک چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد پھر بارگہی رسولت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہر نے مجھے پاک فرمائی ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ تمہیں پاکی عطا فرما دے گا پھر چلے جاتے ہیں تیسری مرتبہ حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بارگاہ رسلت ماب میں پھر حاصل ہوئے عرض کرتے ہیں توہر نے یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائی حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا اس شخص کا ذہنی توازن درست ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی بالکل درست ہے یہ ہمارے ساتھ پانچ فقط کی نماز پڑھتے ہیں کسی نے کہا یہ حالت نشمہ تو نہیں ہے جب قریب جا کر دیکھا تو حالت نشمہ بھی نہیں آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے مائز بن مالک کس طرح کی پاکی چاہتے ہو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے گناہ سرزاد ہوا ہے زنا ہوا ہے مجھے پاک فرمائیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مائز اس کی سزا تو بڑی سخت ہے سنگسار کرنا پڑے گا کائنات میں کوئی ایسا بھی مجرم ہے جو جرم کرنے کے بعد از خود بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر عرض کرے کہ میرے اس کونہ کے بدلے میں مجھے سزا دی جائے اس کا نام حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جب اس صحابی کو لے کر سنگسار کرنے لگتے ہیں رسول رحمت جانعالم صلی اللہ علیہ وسلم سہنے مسجد نبی میں موجود ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں کسی نے دیکھا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بے چین نظر آتے ہیں سبب کیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مائز بن مالک کی محبت مجھے بے چین کر رہی ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں تو خود ہی حکم دیا تھا کہ سنگسار کیا جائے از خود پھر آپ بے چین نظر آتے ہیں فرمایا یہ میرا عدل تھا اور یہ میری اس سے بے محبت ہے جو مجھے بے چین کی ہوئی ہے حضرت مائز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ بھی کیسی توبہ تھی آج ہم بھی توبہ کرتے ہیں رمضان قریب ہے شاید ہم ہر سال توبہ کرتے ہوں کئی مرتبہ لفظ توبہ اور استغفار کہتے ہوں لیکن پلٹ کر پھر ہم کنہ کی طرف چلے جاتے ہیں ایسی توبہ کہ جس توبہ پر اللہ جل جلالہ بھی رشت فرماتا ہے اور ایسی توبہ کہ جس توبہ پر رسول کائنا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشت فرماتے ہیں حضرت مائز بن مالک کے وسال کے کچھ دن گزرے تھے کہ حضور علیہ السلام آپ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اصحاب موجود ہیں وَسَلَّمَا حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے سلام دیا اور تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَسْتَغْفِرُ لِمَائِذٍ سارے ہاتھ اٹھو اور مائز بن مالک کی بخشش کے لیے دعا کرو جس شخص کی بخشش کی دعا رحمتِ کائنات فرما رہے ہوں وہ کس قدر خوش نصیب ہے حضور علیہ السلام دعا فرمانے کے بعد اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو میرے مائز بن مالک کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے کیا رویہ اختیار کیا کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا خدا کی قسم اگر مائز بن مالک کی توبہ کو صبح قیامت تک آنے والے سارے گناہ گاروں میں تقسیم کر دیا جاتا اللہ تمام کی بخشش فرما دیتا اس طرح صدق دل کے ساتھ آپ نے توبہ فرمائی کہ جس توبہ پر اللہ جل جلالہ بھی خوش ہوا اور اللہ کے مابوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئیے اس ببرکت مہینے میں جو ہمارے قریب قریب ہے مغفرت لے کر آیا ہے بخشش لے کر آیا ہے جہنم سے آزادی لے کر آیا ہے تو اس ببرکت مہینے میں ہم اپنے آپ کو بدلیں اپنے مزاج کو بدلیں اپنے کردار کو بدلیں اپنے اخلاق کو بدلیں اپنے زندگی کے معاملات کو بدلیں چونکہ قرآن نے کہا یا ایوہ اللہزین آمنو قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ کَمَا قُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ روزے کا مقصد اور کوئی نہیں ہے صرف اور صرف یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَاکِ تم برے ازگار بنجو اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی روزہ رکھنے کے باوجود ہم غریبوں کے اور بے سہاروں کے حقوب پامال کرتے ہیں تو یقینا ہم روزے سے کوئی فائدہ خاصل نہیں کر سکے تو آج کی یہ پروکار نشست شاید ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے علامہ اقبال کہا کرتے کون ہے تارے کے این رسول مختار مسلحت وقت کی ہے کس کی عمل کا میار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار ہو گئی نگہ کس کی طرز سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں غروب میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی